یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ریالیٹی شو کو جیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سکسس ہی سکسس ملے گی ریالیٹی شو میں جیت کر آپ کو چار دن کا فیم مل سکتا ہے لیکن بعد میں آپ کی محنت آپ کا ٹیلنٹ آپ کا مقدر آپ کو آگے لے کر جاتا ہے ایسے میں اس ویڈیو میں میں ان ناکامیاب سنگرز کی بات کروں گا جنہیں انڈین آئیڈل نے ریجیکٹ کر دیا بولا آپ ریجیکٹ ہیں آپ ممبئی نہیں آ سکتے ہیں لیکن آج وہ سنگنگ ریالیٹی دنیا میں سنگنگ کی دنیا میں سوری وہ راج کر رہے ہیں کون ہے ایک علاقہ ہے اور نہ صرف سنگنگ کی دنیا میں بقاعدہ کچھ لوگ تو کومیڈین بن چکے ہیں اور انڈیا کے بیسٹ کومیڈین بن چکے ہیں چلیے آپ کو میں اس ویڈیو میں ساری باتیں بتاتا ہوں میں راہول بھوچ سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیس بک ٹوٹر انسٹا پہ موجود ہوں تو آپ لوگ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے انڈین آئیڈل کی انڈین آئیڈل جب ون آیا تھا کیا کریس تھا ایسا کریس جو کی پورے ریالٹی شوز اب بھی بھی نینے ریالٹی شوز آتے ہیں ان میں اسے کسی کا بھی یہ کریس نہیں ہوتا جتنا انڈین آئیڈل کا ہوا اور پھر اس کے بعد تو روڈی کا تو پھر ہوئی گیا تھا اب دوستو اگر بات کریں تو انڈین آئیڈل میں بہت سے ایسے کلاکار آتے ہیں بہت سے باتچیت ہوتی ہیں آج کل جیسے جو کلاکار آئے ہیں پواندی پواندی وہ تو اور ہی دھمال مچا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کپل شرما سے لے کر جی ہاں کپل شرما سے لے کر نیہا کک کر سے لے کر اور بہت سے ایسے کلاکار آئے ہیں جو انڈین آئیڈل میں آئے ہیں ججز نے بولا آپ ریجیکٹڈ ہیں لیکن آج ان کا پرچم لہرا رہا ہے فلم انڈسٹری میں یا پھر کہہ سکتے ہیں میوزک انڈسٹری میں سب سے بہلے بات کرتے ہیں تا کپل شرما شو کے مین کلاکار کپل شرما کی کپل پا جی سنگھی ریالٹی شو انڈین آئیڈل کا آڈیشن دے نکلے گئے تھے اور یہاں پر ججز تک پہنچنے سے پہلے ہی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس سے پہلے ہی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا بھئی اچھا ہوا ورنہ کیسے پتا چلتا کہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے ان میں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کی جن کا نام ہے نیہا ککڑ نیہا ککڑ کو ہم سبھی جانتے ہیں دوستو کہ نیہا ککڑ کس طریقے سے انڈین آئیڈل کی جان بن گئی تھی اور پھر اس کے بعد لیکن وہ آگے پچھڑ گئی لیکن آج دیکھئے وہ انڈین آئیڈل کو جج کرتی ہیں آگے بات کرتے ہیں دوستو تو کیسے ہم بھول سکتے ہیں اسی سکور کی انڈین آئیڈل سکس میں وہ نظر آئی تھی لیکن وہ پھر اس کے بعد باہر ہو گئی تھی اور آج اسی سکور جو ہے وہ امیزنگ سنگر بن چکی ہیں اور زپردست طریقے سے لوگوں کے دلوں پر راز کرتی ہیں وہیں بات کریں انڈین آئیڈل 4 میں آنے والے وشال مشرا کی جنہوں نے کبھیر سنگھ کا گانا گیا کیسے ہوا کیسے ہوا اور آج وہ سپر ہٹ سنگر ہیں کمپوزر ہیں سلمان خان ان کے گانے پسند کرتے ہیں وغیر وغیر ساری باتیں یشراعب مخاتے 2016 کے انڈین آئیڈل میں آئے تھے دوستو بٹ وہ ریجیکٹ ہو گئے اور آج انہیں منچ پہ بلایا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے رسوڑے میں کون ہے دیبیا کمار کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے عشق زادے کے سونگ آیا تھا آفتوں کے پرندے انڈین آئیڈل 2010 میں دوستو انہوں نے حصہ لیا تھا پر وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے اور آج دیکھئے وہ کہاں پر ہے یہ تو ابھی لسٹ ہے دوستو آگے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کیسے ہم بھول سکتے ہیں دوستو تو میتھلی میتھلی تھاکر کو میتھلی تھاکر بھی آئی تھی لیکن وہ دوسری ریلٹی شو میں آئی تھی رائزنگ سٹار کی رنڈرپ بھی رہ چکی ہیں وہ اور انڈین آئیڈل جونئر میں آئی تھی یس وہ جونئر میں آئی تھی سیزن ٹو میں آڈیشن دیا تھا لیکن ٹاپ تھرٹین میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائی تھی تو یہ وہ کچھ کلاکار ہیں دوستو جنہوں نے اپنے دم پر اب نام کم آیا ہے انڈسٹری میں پہچان بنائی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ انڈین آئیڈل ہی آپ کی قسمت چمکاتا ہے بقاعدہ آپ کا ٹیلنٹ آپ کی محنت آپ کا مخدر اس چیز کو آگے لے کے جاتا ہے آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں